جھیل میدانوں کے ٹھیک اوپر کے پہاڑوں میں ہے علموڑے سے 35 میل دور اس کی اونچائی ساگردل سے 6200 فیٹ ہوگی یہ میں نے بار بار تھرمومیٹر کو کھولتے پانی میں ڈال کر نشجت کیا ہے تالاپ کا پانی کسی کرسٹل کی طرح صاف ہے ایک میل سے بھی لمبا گھاس کا میدان جس میں بانچ دیودار سرائی آدی ورکشوں کے سموے بکھرے ہوئے ہیں پانی کے کنارے سے لے کر وشال پروتوں تک فیلا ہوا ہے ان جنگلوں کو ہرنوں کے انگینات جھنڈوں کے مارک ہر دشا میں کاٹتے ہیں اور تیتر تو اتنے ہیں کہ ہمیں انہیں اپنے شیویر سے بھگانا پڑا نینی تال میں آپ کا سفاگت ہے جہاں علموڑا کماؤں کا سانسکرتک کیندر ہے گرانٹ اوڑ سینٹر ہے نینی تال ورطمان میں کماؤں کا پرشاشنک کیندر ہے یہ ورطان جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو کی شروعات میں سنایا یہ لیا گیا ہے پیٹر بیرن کی کتاب نوٹس آف وانڈرنگز ان ہیمالا سے اٹھارہ سو ایک چالیس کا ایو رطان تھا پیٹر بیرن افکاوس وہی ویکتی ہے جسے نینی تال بسانے کا شرے دیا جاتا ہے افکاوس اتحاس میں اس ویڈیو پر آگے بات ہونی ہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لوکل جیوگرافی سے نینی تال اتھارہ خند کے کماؤں ڈیویزن کے اندر ہے یہ نگر بھابر سے لگے ہوئے وشال پہاڑوں میں ہے حلدوانی سے نینی تال کےول 42 کلومیٹر دور ہے میدانوں سے اتنا نزدیک ہونا نینی تال کی پرسیدھی کا ایک بہت بڑا کارن ہے پر اس کی لوگ پریتا کی دوسری وجہ ایک وشال جھیل بھی ہو سکتی ہے جو اس نگر کے کےندر میں ہے جھیل کی میکسیمم لمبائی اور چوڑائی 1432 میٹر اور 457 میٹر ہیں اور سب سے زیادہ گہرائی 27.45 میٹر ہے نینی تال کی ساگر تل سے اوسط ہائٹ 2084 میٹر ہے نگر کا پورا شیطر میسٹر بیرن کے شبدوں میں ایک وشال ایمپی تھیئیٹر کی طرح ہے بیچو بی جھیل ہے اور تین طرف وشال پہاڑ ان پہاڑوں میں ساتھ پرمک شکر ہیں ہانی بانی آیار پاٹا شیر کا ڈانڈا لڑیا کانٹا آلما دیو پاٹا اور سب سے اونچا چینہ نگر شیطر کے دو موکھی ڈیویزنز ہیں ملی تال اور تلی تال دونوں کو جھیل کے پوروی تٹ سے لگی ہوئی ایک سڑک جوڑتی ہے جس کا نام obviously mall road ہے mall road کے دکشنی طرف تلی تال میں پروپر پارمپریک بازار ہے اور کافی گھنیا پا دی ہے تلی تال سے ہی کارٹ کو دام حلدانی اور بھوالی کو راستہ جاتا ہے اتر کی طرف mall road کے دوسری اور ہے نینی تال کا one way ring system جو کالا ڈھونگی رام نگر سے آنے والی سڑک سے ملتا ہے ملی تال کا پرانا بازار جسے بڑا بازار کہا جاتا ہے اسی رنگ کے بیچ میں ہے انیے سڑکیں اور راستے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں اور نینی تال کے باقی پرمک ستانوں کو main road سے جوڑتے ہیں ان ستانوں پر اب تھوڑا گوھر سے دھیان دیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ آپ ایک ٹوریسٹ ہیں جو دکشن کی طرف سے نینی تال کو آ رہے ہیں نینی تال پہنچنے سے پہلے آپ cross کریں گے ایریز ویڈ شالہ کو پھر آپ پہنچیں گے تلی تال جہاں ہے roadways کا bus stand جھیل کا پہلا view بھی آپ کو یہی سے ملے گا آپ کے آس پاس ہے bishop shaw inter college اور boat stand جہاں سے آپ تالاب میں نوکایان کے لیے جا سکتے ہیں آپ کے پورو میں تھوڑا اوپر ہے نینی تال کا چڑیا گھر جہاں باغ بھالو سامبر تیندوے عادی رکھے ہوئے ہیں وہیں پشچم کی طرف ہیں نینی تال کے کچھ پرسیدھ ویڈیالے جو انگریزوں نے ستھاپیت کیے تھے تھوڑا ہی پیچھے ہے نینی تال کا راجبھون یا گورنرز ہاؤس اور آس پاس اسی کے لون اور ایک گولف کورس بھی ہے تھوڑا اوپر ہے آیار پاٹا پیک جس کے رج پشچم کی طرف کنٹینیو ہو کر ختم ہوتی ہے ٹیفن ٹاپ پر ٹیفن ٹاپ کے تھوڑا نیچے ہے کماؤ ویڈیالے کا ڈی ایس بی پریسر اور تھوڑا اور نیچے جھیل کے کنارے ہے پاشان دیوی مندر پھر دوسری طرف آپ جھیل کے کنارے کنارے مول روڈ ہوتے ہوئے لائبریری اور بوٹ ہاؤس کلپ کو پاس کریں گے اور ملی تال پہنچیں گے سب سے پہلے ہے میدان اور اس کے کنارے کنارے پیڈیسٹریان راستہ ہے جو آپ کو پہنچائے گا گرودوارے اور نینہ دیوی مندر تک مندر تالہ آپ سے بلکل لگا ہوا ہے اور اس کے دوسری طرف ہے بھوٹیا بازار جہاں سووینئرز کرم کپڑے آدھی وستویں ملتی ہیں بھوٹیا بازار اور کھیل کے میدانوں کے ٹھیک اوپر ہے نینی تال کی مسجد اور نگر پالی کا بھون اس کے بعد شروع ہوتا ہے ملی تال کا بڑا بازار یہ بازار اتر کی طرف ختم ہوتا ہے اتراخنڈ کے ہائی کورٹ اور اس کے لون ایریا پر نیایالے کے اتر اور پشچم کی طرف پھر بہت سارے ہوتیلز اور ہیریٹیج ہومز ہیں اور انہی کے بیچ میں کچھ اور ٹوریسٹ اٹریکشنز ہیں جیسے گرنی ہاؤس ایکو کیوز اور سینٹ جون ان دہ ویلڈرنیس چرچ اس کے ٹھیک اوپر ہے کیملز بیک وہیں پہاڑوں میں دوسری طرف اوپر کی طرف ہے سنو ویو جہاں پہنچنے کے لیے آپ کیبل کارس کا استعمال کر سکتے ہیں سنو ویو کے پاس سے ہی ایک ٹریکنگ روٹ جاتا ہے نینی تال کے سب سے اونچے پوائنٹ پر چینہ پیک یا نینہ پیک نینی تال اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا وکاس ہمیشہ پریٹن کے چاروں اور ہی ہوا انگریزوں نے جب سے اسے دیکھا لگ بھگ ترن تھی ادھر ادھر بنگلے اور کوٹیاں بننا شروع ہو گئی تھی نینی تال میدانوں کی گرمی اور امس سے بھاگ کر آنے کے لیے ایک سینیٹوریم یا سیحتگاہ بنانے کے لیے اتحاس کی طرف چلتے ہیں نینی تال کا پراجین اتحاس ہے ہی نہیں کماؤں کے لوگ اپیرنٹلی جھیلوں کے آس پاس نگر نہیں ہی بساتے تھے اس کے پیچھے راجنیتک کارن ہو سکتے ہیں یا دھارمک کارن ہو سکتے ہیں کیول بھین تال کے پاس انگریزوں سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی وہ بھی شاید اسی لیے کیونکہ بھین تال الموڑا کو آنے والے رستے میں پڑتا ہے خیر نینی تال میں کبھی بس جنگل اور گھاس کے میدان تھے کیول نینہ دیوی مندر میں میلا لگا کرتا تھا اور یہ مندر بھی تلی تال میں تھا نینہ دیوی مندر کو ایک شکتی پیٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھگوان شیو ماتا ستی کے شاو کو لے کر شوک میں اتر ادھر بھٹک رہے تھے تو بھگوان وشنو نے ستھیتی کو یدھاوت کرنے کے لیے سدرشن چکر سے شاو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہ ٹکڑے جہاں بھی گرے وہاں شکتی پیٹ ستھاپت ہو گئے نینی تال میں ماتا ستی کے نین گرے تھے نینی تال get it یہاں پر دھیان دینے یوگی بات یہ ہے کہ بیہار کے مونگیر کے چندکہ اسثان مندر اور ہیماچل کے بیلاسپور کے نینہ دیوی مندر دونوں کے پیچھے لگ بھگ سمان آستھائیں اور کتھائیں ہیں of course انگریزوں کو نینی تال کے existence کی جانکاری پہلے سے تھی 1819 کے اس نقشے میں نینی تال کا ذکر ملتا ہے پر اس کا پرچار پرسار کافی سمائے تک نہیں ہوا تھا 1841 میں پیٹر بیرن پہلی بار کھیرنا کی طرف سے نینی تال کو آیا تھا ایک دو سال بات جب وہ لوٹا تو جگہ جگہ زمین کے لیے applications دی جا چکی تھی نینی تال میں چلنے والی پہلی ناؤ بھی پیٹر بیرن کی ہی تھی اور اسی ناؤ میں ایک چھوٹی سی گھٹنا ہوئی جسے بیرن کے ہی شبدوں میں سنیے ناؤ میں دوسری بار ہم ایک ماننی یا تھوکدار نرسنگ کو لانے میں سفل رہے تھوکدار کماؤ میں ایک administrative اور revenue officer کا پت تھا جسے کالانتر میں انگریزوں نے سماپت کر دیا تھا یہ جنٹلمن پورے نینیتال اور آس پاس کے پہاڑوں پر اپنا دعویٰ جتا رہی تھے کیس اس سمیں board of revenue یا سرکار کے پاس تھا جب ہم جھیل کے بیچ میں آئے تو میں نے اسے کہا کہا یا تو وہ اپنا کیس چھوڑ دے اور جھیل پر کمپنی کا ادھیکار مان لے یا پھر آیا گیا ہے نرسنگ نے پانچ روپے پرتی ماہ میں پٹواری بننے کے لیے آویدن کیا ہے انگریزوں نے 1840 اور 50 کے دشک میں جگہ جگہ کوٹیاں اور بنگلے بنوانے شروع کر دیئے تھے 1848 میں ایک چرچ پہ کھل چکا تھا 1857 کی کرانتی میں جب اتر بھارت سلگ گورخہ راج اور نیرنتر یدھوں سے تو انگریزوں کا شاشن پھر بھی ٹھیک تھا نینی تال کو 6 جون 1857 سے لگ بھگ ایک مہینے تک باہر کی دنیا سے کٹ دیا گیا 57 کی کرانتی کے بعد گورنر بھی یہی رہنے لگے اسی بیچ کبھی نینہ دیوی کے مندر کو بھی تلیتال سے ملیتال میں جہاں پر ابھی بوٹ ہاؤس ہے وہاں شفٹ کیا گیا ہوگا نئی بساوٹ کے اتصا میں دکانوں کی لیز لینے کے لیے اور اپنے مکان بنوانے کے لیے بہت سے پہاڑی بھی یہاں آنے لگے بہت سے ہندوستانی چھوٹے افسر کرمچاری نوکر آدھی بھی بسنے لگے انہیں وہاں بسایا گیا جہاں اب ملیتال کا بازار ہے دھیرے دھیرے بساوٹ تلیتال کی طرف بھی فیرنے لگی 1880 میں ملیتال کے اوپر ایک وشال بھوسکلن ہوا جس میں 151 لوگ مارے گئے اسی بھوسکلن میں نینہ دیوی مندر بھی چنہ ہوا drainage سسٹم بنایا جو آج بھی کاری رت ہے 1922 میں بجلی نینی تال پہنچی 1899 میں پانی کی پائپ لائنز تو پہلے ہی بچھا دی جا چکی تھی کارٹ کو دام سے نینی تال کو جوڑنے کے لیے ریلوے لائنز اور کیبل کارز پر بھی بات ہونی شروع ہو گئی تھی پر یہ پر چرچہ اور پلانننگ سے آگے نہیں بڑھ پائے 47 میں بھارت کی سوطنترطہ کے بعد ایسا کچھ خاص نینی تال میں ہوا نہیں ستر کے دشک میں کماؤ وشوید یالے کی ستھاپنا ضرور ہوئی 9 نومبر 2000 کو اتراخند الگ راج بننے وہ آج نہیں رہا جو جنگل اس گھاس کے میدان میں ادھر ادھر فیلے ہوئے تھے اب وہ کنکریٹ کے ہیں نینی تال میں unsurprisingly زمین کی کمی ہے تو لوگ ادھر ادھر پہاڑوں میں کچھی بستیاں بنا لیتے ہیں ہوتیلز اوید ایکسٹینشن بنا لیتے ہیں اوید اسی لیے کیونکہ نینی تال میں ڈی 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 تو آپ سے ملوں گا میں اگلی بار دنیا بات